پنجاب اسیملی نے سپیکر کے انتخاب اور ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی قراردار کسرت رائے سے منظور کر لی قراردار دراجہ بشارت نے پیش کی کل سفہر چار بجے سپیکر کا انتخاب ہوگا ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی ہوگی سپیکر کے لئے تحریک انصاف سبتین خان اور انون لیگ سیفن ملوک دھوکر کو امید بار نامزد کر چکی پنجاب کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پر بیز الہی کی اصف کیسے سے ملاقات میں گفتگو کا پنجابی تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت عمران خان کے بیانی کی فتح ہے ایک بار پھر عوام کی خدمت کریں گے اصف کیسے نے کہا کہ آپ کی بہترین گوانر سے عوام کے مسائل حل ہوں گے پی ٹی آئی نے وفاقی حکومت گرانے کیلئے منصوبہ دیار تلیا عمران خان نے پرویس خچک کو حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کی ہدایت دی پرویس خچک ایمکی ایم بی اے پی بی این پی اور جماعت اسلامی کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے اتحادیوں کو توڑت وفاقی حکومت وہ قومی سے بھی تحلیق کرنے پر مجبور کیا جائے گا چیف جسس عمر اطابندیال کی زیر سزارہ جیوریشن کمیشن اجلاس خاتم ذرائع کے مطابق جیوریشن کمیشن اجلاس میں پانچ ممبران نے نامزدکیوں کی مخالفت کر دی سپریم کورٹ کے پانچ ججز کی تائناتیوں پر اتفاق ارائے نہ ہو سکا جسس قاضی پا عزیزہ جسس حداد تارک مصود نے مخالفت کی ایڈرانو جانرل اشتراف صاف وزیر قانون نونمایدہ بار کانسل نے بھی مخالفت کی قومی اسمی سے تحریک انصاف کی اسیفوں کی منظوری پر حکمران اتحاد میں اتخلافات آسفلی زداری نے اس لیے پوری تحریک منظور کرنے کا پیغان سپیکر قومی اسمی کو بجوا دیا راجہ پرویزہ شف نے کہا نون لیگ اسیفوں کی منظوری نہیں چاہتی آسفلی زداری نے کہا اس معاملے پر نون لیگی قیادر سے بات کروں گا نون لیگ کا پنجاب حکومت گرانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور سبائی انٹی کرپشن کورٹ نے آپوزیشن لیڈر سندس امڈی حلیم عدل شیخ کی خلاف پروپٹی کیس خارج کر دیا حلیم عدل شیخ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے رماغ سے کہ ابھی تاکہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ پروپٹی سے موزم کا کوئی تعلق ہے حلیم عدل شیخ نے کہا ہمیں عدالتوں پر بھروسہ ہے جو بک نہیں سبتا اس کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں بڑا دن بڑا اجتماعات بڑا چینل بڑی کبریج پی ٹی آئی کی یومت شکر پر بھی بول نیوز کی سب سے بڑی ٹرانس میشن پی ٹی آئی کے جل سے ہر اینکل سے دکھائے کاکنوں کے جذبات تعداد سب کچھ لائف دکھایا عمران خاندر خطاب سب سے پہلے بول کی سکرین پرنا شروع ہوا تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا پینل تجزیہ اور تفسری ہر بریٹن نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر سوشل میڈیا پر بھی بول نیوز نمبر ون عوام کا بول سے والیہانہ محبت کا اظہار ڈالر کی قدمی ہالناک اضافہ روپے کی بے قدمی جاری انٹر بینک میں ڈالر دین روپے تیرانوی پیسے اضافہ کے ساتھ دو سو انتالیس روپے تیرانوی پیسے پر بند اوپن مارکت میں ڈالر کی قیمت دو سو پینٹالیس روپے ہو گئی ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ سے پیٹرولی مصورات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا امکان ذراعیت مطابق حکومت کو آئی ایم ایف کی شرائط تحر ناپرا نے عوام پر برسلی گرا تھی کہ الیکٹر سارفین کے لیے برسلی گیارہ روپے سینتیس پیسے پی یونٹ مہنگی کر دی گئی ناپرا نے فیصلہ جون کی سیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا شہبان حکومت کے دور میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں چوبیس خنٹوں میں الٹی جی کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ دوسر تین سوپے سے بڑھا کر دوسر چالیس سوپے کر دی گئی گھریلو سلنڈر ایک تو بیس سوپے اور کمرشل سلنڈر چار سو پچپن روپے مہکا گھریلو سلنڈر دو ہزار آٹھ سو پین تیس اور کمرشل سلنڈر دس ہزار نو سو روپے کا ہو گیا اور بلوچستان میں بارشوں سے تباہی مزید تین افراجہ وحق مچموعی آمبات اکلتات ہو گئی پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے حادثات میں باسٹر پراز زخمی ہوئے چھ ہزار ستتر مکانہ تباہ ہوئے چار چار آئیں شدید متاثر ہوئیں ایک لاکھ ستانوے ہزار نو ستین اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امداد اس اگر میں جاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے